کرونا ویکسین لگانے سے مرد عورت بن جائے گی عورت مرد بن جائے گا شیر بندر بن جائے گا بندر شیر بن جائے گا کیا یہ واقعی حقیقت ہے ویکسیشن سے کیا ہونا ہے یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ مرد عورت بن جائے گا یا عورت مرد بن جائے گی یا جو ہے آپ کا شیر جو ہے گھوڑا بن جائے گا یا گھوڑا شیر بن جائے گا کوئی بھی چیز ہو جس کے اوپر میڈ ان چائنہ لکھا ہو السلام علیکم ناظرین اردو ٹرینڈز کے ساتھ میں ہوں ملک دانش علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرونا ویکسین کی ایک بڑی کھیپ جو کہ پاکستان آ چکی ہے پاکستانیوں کے لیے بہت کچھ خبری سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ جو نرسنگ سٹاف ہے جو ہیلتھ کا سٹاف ہے اس کے درمیان بانٹی جائے گی اب جب کرونا ویکسین چائنہ کی جانب سے بھیجی گی ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی سارفین نے تنزو مذاہ بھی کیا تنقید بھی کی اور مختلف چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ اس سے کرونا ویکسین کو لگانے سے کیا مرد عورت بن جائے گی یا کیا عورت مرد بن جائے گا تو اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم خواجہ ڈاکٹر سب بتائیے گا عموما ہم دیکھتے ہیں کہ کھلونا ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کے اوپر میڈ ان چائنہ لکھا ہو تو ہم وہ لوگ لیتے بھی نہیں ہیں مگر کیا جو کرونا کی ویکسین پاکستان آئی ہے اس کے پیچھے میڈ ان چائنہ لکھا ہے تو کیا یہ کارامت ثابت ہوگی ہاں دیکھیں آج ہی جیسے آپ کہہ رہے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا باتیں کرنا اور بات ہیں ہاں واقعی اگر اس کی ایسی پیشیدگی ہو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے پیمز ہم نے سٹارٹ کرنے ہی ایک دو دن لگیں گے پہلے سٹاف کو ویکسینیشن لگانی ہے اس کے بعد پھر عمام میں سے جو بھی ایریہ ہے جہاں پہ زیادہ تھی بیماری یا جہاں پہ جو بھی کرے گا اس کو فری یہاں پہ ویکسینیشن کرا دیں گے لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ ابھی ایک دو دن میں ہوگا ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے ویکسینیشن پہ ہم اس کے وارث میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہوں گا جس کوئی ویکسینیشن ہو وہ سارے انٹچ رہے جس نے ویکسینیشن کی ہے تاکہ کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ ان کو بتا دیں اس کے مطابق پھر ہم چلیں گے بڑی بڑی شادیاں رک گئی ہیں اس کرونا کے دوران بڑے بڑے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس ویکسین کے لگانے کے بعد لوگوں کے شادیاں ہو پائیں گی دیکھیں لوگوں کو چاہیے تھے شادی کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ نے زیادہ بندوں کو کٹھا کرنا تھا کرونا کے جو وائرس تھا کہتے ہیں زیادہ لوگ کٹھے نہ ہو کٹھے بھی ہونا تو ڈسٹیز رکھیں تو شادی تو آپ پھر بھی کر سکتے تھے اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں تھا چلے ابھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کر لیں کوئی مسا نہیں شادی یہ نہیں کہ کرونا کے بیسے اب شادی کو روک دیتے ہیں لیکن آپ نے شادی نہیں روک نہیں لیکن آپ نے پریونٹیم میئرز وہ رکھنے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو جمع نہ کریں تاکہ بیماری اس میں پھیلے نہیں باقی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ویکسینیشن تو ہوگی ہوگی لیکن یہ ہے کہ ابھی جو کنڈیشن چل رہی ہے اس کے جو پریونٹیم میئرز آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے زیادہ لوگوں کو راشنے کرنے دینا تو آپ نے شادی کریں راشنوری تو نہیں ہے شادی کے لیے جب تک بیماری ایسی ہے جب بیماری ختم ہو جائے تو پھر بیچے کب راشنے جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگانے سے عبادی رک جائے گی کیا یہ واقعی ایسا ہے یا یہ یہودی سازش ہے دیکھیں ایسا تو نہیں ہے اگر ایسی سازش ہو پھر تو ہم نہ لگائیں اگر یہ یہودی کی سازش ہے اگر کسی طرح کنفرم ہوتا ہے تو پھر تو ہم ویکسین لیشن نہیں کریں گے سیدھی سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بھی بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہوئی گی ہر کوئی بات یہ ہے ہر کوئی ویکسین لیشن کراتا ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے لوگ بتا نہیں کتنے کرائیں گے یہ بات کی بات ہے لیکن سب کو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے دکٹر صاحب میں نے اپنے انٹرو میں بھی آغاز میں بھی یہ بات کی تھی کہ لوگ جو چاہمگویاں کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگانے سے مرد عورت بن جائے گی عورت مرد بن جائے گا شیر بندر بن جائے گا بندر شیر بن جائے گا کیا یہ واقعی حقیقت ہے دیکھیں آج تک کبھی بھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کبھی جتنی مزید پر چیدگی ہو اور کبھی بھی نہیں ایسی ہوئی ویکسینیشن سے کیا ہونا ہے یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ مرد عورت بن جائے گا یا عورت مرد بن جائے گی یا جو ہے آپ کا شیر جو ہے گھوڑا بن جائے گا جا گھوڑا شیر بن جائے گا کوئی چینج تو ہوئی نہیں سکتی یہ تو پکی بات ہے ٹھیک ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خام کھا کی باتیں پھلا رہے ہیں خام کھا لوگوں میں خوف و عرص ڈال رہے ہیں ادھر وائز جنس تو آج تک کبھی تبدیلی نہیں ہوئی کسی بھی چیز سے تو ویکسینیشن اتنی آتی رہی ہے کبھی چینج نہیں ہوئی تو اس کے کیا چینج ہونی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ایز ای ڈاکٹر لوگوں کو کیا سیجیسٹ کریں گے کیا کرونا کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں یہ کہوں گا کہ علام دیں کہ نائنٹی بچے میں کوئی لامتیں نہیں ہوتی ٹیسٹ کریں تو پازٹیو آ جاتا ہے تو آپ نے پریونٹی میجز کرنے ہیں جو ایس او پیز ہے گورپنٹ نے کہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے ڈسنز رکھنا ہے ماس پہن کے رکھیں ڈائٹ لیں سوڈیوم پوٹاشیوم جو بھی آپ کو ڈاکٹر ڈوائز کرتا ہے ویٹیمن ڈی وغیرہ کلشم وغیرہ وہ بھی لیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور زیادہ جو رش میں نہ جائیں اور بزار کی چیزیں بھی بہت زیادہ نہ لیں کیوں؟ اس لئے کہ کوئی بندہ دے رہے آپ کو چیزیں کیا وضعہ اس کو بماری اس نے ہاتھ میں صاف کیے ہاتھ میں نقاسی کی رہشہ اس میں آ گیا اس نے بھی ایسی ٹھاکیب چیزیں دی آپ نے بھی آس آپ نہیں کیا اس کو دیکھا نہیں کھا لیا چاہے کسی میں علامتیں ہیں یا نہیں ہیں آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ بعض بندوں میں کوئی علامتیں نہیں ہوتی تب بھی اس میں کرونا ہوتا ہے ازالہ کسی نے ہاتھ میں لالیا کسی نے کھانسی کی اس کے ہاتھ میں آ گیا اس کے بعد کسی نے سکوپ آپ کو دے دیا کسی نے کوئی اور فون دے دیا اور اس میں صاف نہیں کیا تو آپ نے صاف کے بغیر اس کو ہاتھ لگایا اور اس کو پتھا بھی لیا تو ناک کے ذریعے جو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا بے کہ مرد عورت بن جائے گی یا عورت مرد بن جائے گی یا شیر بندر یا بندر گیدر بن جائے گا یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں اب جو چائنہ کی جانب سے کرونا ویکسین پاکستان میں آ گئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویکسین کرامت ثابت ہوتا کہ پاکستان میں اسے بھی کرونا وائرس جلد دس جلد ختم ہو جائے اور ہم اس موزی وبا سے چھڑکارہ پاسکیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا ویکسین تو آ ہی گئی ہے مگر ایک ذمہ دار اور شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی جو مدد ہے اپنی احتیاط جو ہے وہ خود کریں ماسک اور جو بھی دیگر احتیاطی تطاویر بتائے گی ان تمام کی تمام پر ہم مکمل عمل پہ رہا ہوں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک دانشہ علی قدیجی اجازت اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار